ایک یہ بھائی نے کوئیسن کیا کہ آج کل یہ کچھ کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وارس ایپ پر خاص طور پر یہ بھیجے جاتے ہیں کہ کسی بچی کو دکھایا جاتا ہے کہ جی اس نے ایک پن نگل لی ہے اور اب یہ بچی اور خوبصورت سی کو تصفیر لگا دیتے ہیں کہ یہ بچی اگر اس کو علاج نہ کیا گیا تو مر جائے گی ایسی کوئی مفلوق الحال سے بٹھا دیا جاتا ہے کہ میرا دل میں سراخ ہے میری آنٹیں خراب ہو گئی ہیں تو اس کے لیے پھر چندے کی اپیل کی جاتی ہے پوچھتے یہ ہیں کہ کیا ان کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں ہمیں پچاسوں دھوکے ہو جائیں لاکھوں ہم فراڈ میں مبتلہ ہو جائیں لیکن اس کے بعد ہم ایک نئے فراڈ کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کو ہم ہی پالتے ہیں ہم ٹی وی پہ بعض اوقات ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جس میں غریبوں کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کی مالی امداد کا تقاضی کیا جاتا ہے اب میرا حسنظن یہی ہے خصوصاً ایروائی پر جو ہمارے جسے ایروائی ڈیجیٹل پر ہوتا ہے کہ وہ واقعی مستحق ہوتے ہیں جن کو سامنے لائے جاتا ہے پہلے پوری تحقیق کر لے جاتی ہے اس کے بعد لائے جاتا ہے تو یہ تو ایک تحقیق شدہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہر ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ کوئی آپ کے پاس آیا اس میں کون ہے پیچھے واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے یہ کوئی شورٹی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم ایسے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں عام کرتے رہتے ہیں کتنے مجھے بھیج دیتے ہیں انتہائی مجھے کوفت ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہ پورا بزنس چل رہا ہے آپ ایسے پروگرام دیکھیں جیسے ہمارے ایروائی پر سرعام آتا ہے خاص طور پر ان کو دیکھا کریں ایسے پروگرام آپ کو پتا چلے گا کس قدر فراد چل رہا ہے نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کون وہ شخص ہے نہ اس کا نام جانتے ہیں نہ کچھ ہیں اس نے مہو بنایا اور آپ نے اس کو لاکھ روپے دے دیئے اور اس طریقے سے ہم مجرموں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں قطعی طور پر نہ دیں اپنے رشتداروں میں دیکھیں اپنے اہلے محلہ میں دیکھیں کتنے غریب لوگ موجود ہیں یا کوئی قابل اعتماد واقعی قابل اعتماد ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعی مستحقین تک آپ کی رقم پہنچائے گا وہاں دیں اس طریقے سے کسی کی بھی کلپ کو دیکھ کر اور اس کی امداد کرنا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو کر رہا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ واقعی غلط ہوگا لیکن مطلب یہ کہ اتنے کسرت تجربات کے بعد خوش گمانی یا حسن زن قائم وہی کرے گا جو عقل سے پیدل ہوگا اس لئے اس سے اشتناب کریں اور یہ اصل میں گروہ ہوتے ہیں پورے یہ باقاعدہ اس ویڈیو غیرہ تیار کر کے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف اور پاگل بنا کر ان سے لاکھوں روپے بٹوڑتے ہیں اور عشقوشیاں کرتے ہیں اس لئے ان سے اشتناب کیا